اب آپ کے سامنے جناب زاکرہ علی بیت گلفام حیدر باکر آف گجرامالہ دعا ہے محمد و علی محمد کا خالق میرے بھائی کا یہ پر خلوص احتمام مولا قبول و منظور فرمائے بھائی کے مولا رزق میں خیر و برکت اتا فرمائے دیکھو زاکر جب زاکر کے پاس جاتا ہے تو صرف دعا گو بن کے جاتا ہے پرسہ دار بن کے آتا ہے تو آج تو مالک کا یہ ایک نظام ہے پرسہ بھی ایک صاحب سے ڈبل ہو گیا ایک ذاتی پرسہ پر ایک مالکوں کا پرسہ مگر بھائی کے عقیدت محبت کو بھی سلام اور آپ کے بیٹھ جانے کو بھی سلام کہ مولا کا یہ میشن یہ ذکر یہ چاری ہے اور آپ سب نے یہ ثابت کیا کہ زندگی ہو یا موت ہو حسین کے سنگہ ہے مولا آپ سب کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہاتھ ہیں مولا سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے جتنے عزتدار میرے سامنے بیٹھے میں سب کی دعایں نہیں جانتا مالک سب کی دعایں جانتا ہے مولا جتنے عزادات رشیف فرما ہیں کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو مجلس اٹھے اور خالی جائے رکھتا ہے جو بھی بغز محمد کی آل سے دو ترے بندے میں سننے نے پانچ پانچ ساتھ ساتھ منٹ میں توڑے مزاج تو واقف ہا ماشاءاللہ مہمان نواز لوگ ہو اسی سارے توڑے مہمان ہیں لنبی چوڑی مجلس نہ پڑھن دا موقع ہے نہ محل زاکرو بجڑا موقع دی مناسبت تے ماحول نوے کی بس چکے آئے ہیں انشاءاللہ جنازہ بھی پڑھان گے اس پرس شرکت ہوگی دو چار گلہ رکھتا ہے جو بھی بغز محمد کی آل سے اسے میرا مشورہ کہا ہے بھائی جان اینی ٹھنڈ نہیں آلے جنی کوٹ کے تُسہیں چادر لیئے کوشش کرو جھرہ چادر تو اتبار آ جائے بیکھو گجران لوگ بغیر چادر تو آ گئے ہیں تو تُس چادر تھیلے بیٹھے ہو تھوڑا جھرہ مجلس اللہ محول بناؤ رکھتا ہے جو بھی بغز محمد کی آل سے جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے کوشش کرو تھوڑا جی کوشش کرو رکھتا ہے جو بھی بغز محمد کی آل سے جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے اور یاد رکھنا اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے یاد رکھنا اے ربیل اول کے آخری آخری دن جا رہے ہیں ہر مسجد میں ہر چوک میں ہر جگہ ہر گھر میں ہر دیرے پہ رسول کی آمد کی ملاد کی محفلے منائی گئے ہیں اگر دوستو یاد رکھنا ملاد منانے کا حق اسے ہے ربیل اول میں جس نے محرم اور سفر میں حسین کا غم منایا کیوں؟ ایک جیسے ہیں مصطفیہ و حسین ایک جیسے ہیں مصطفیہ و حسین خود سہِ مشرقین کہتے ہیں اور تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین کہتے ہیں ملکہ حیدری تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین اور یاد رکھنا ربیل اول میں بادشاہ کیامت کی خوشیاں منانے کا در حقیقت حق اسے ہے جس کے تعلقات ابو طالب سے کچھ مناسب ہیں یہ آپ کے محلے میں میرے گھر میں وہاں محلے میں یہاں کسی کی گھر بچہ ہو تو مبارک بات دینے والا کسے جاہے کہ مبارک بات دیتا ہے بچے کو گھر والا تو یاد رکھنا مبارک بات دینے ہے ابو طالب کو جس کی جس کی مبارک بات کسے دینی ہے جس کی آگوش میں مصطفیٰ پلا ہے رسول ڈال کے عمران کی پاک جھولی میں وہ طرح آپ سے لے کر اس بڑے بھائی جان تک اس بذرگ تک ہر ہاتھ اٹھے تو پھر میں مہتومین ہوں میرے پاس قرآن کے دلیل نہ ہو محسنت تاریخ کا حوالہ نہ ہو تو مجھ سے بندہ کھڑا کے مجھ سے سوال کرے گلفام کہا رسول ڈال کے عمران کی پاک جھولی میں کہا جلیل نے باطل کو برد کرتے ہیں ہر بندہ تو خریدار نہیں جو لفظوں کا خریدار وہ تو مہربانی کرے رسول ڈال کے عمران کی پاک جھولی میں کہا جلیل نے باطل کو برد کرتے ہیں اور علی کے باب امانت سنبھال کر رکھنا کیوں ہم اپنا آپ تمہارے سفرد کر دیں علی کے باب امانت بھا جی آخری چار میں سنبھال کر رکھنا ہم اپنا آپ تمہارے سفرد ہر میں حق کے نگیبان کو کافر نہ کہو کون قرآن کہتا ہے مہ کان محمد اب آہد من رجال کم خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کا باب نہیں تم میں سے کسی کا باب نہیں حسنین کا ہے یاد رکھنا حسنین محمد کے قرآن بیٹے یاد رکھنا کہنا کہنا میں یہ چاہتا ہوں جسے کوئی باب نہیں کہہ سکتا ابو طالب اسے بیٹا کہ کہ بلاتا ہے ابو طالب اسے کون ابو طالب جس کے دستر خان کے ایک کونے پہ بیٹھ کے آخری درجہ کی رسالت روٹی مانگے دستر خان کے دوسرے کونے پہ بیٹھ کے آخری درجہ کی ولایت روٹی مانگے اس شہنشاہ کو ابو طالب کہتے مشورہ ہے میرا فضائل دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو فیصل اکن بعد ہے اگر آپ سب کی توجہ ہو میلس کا محول بدل گیا نا تو آپ کی توجہ اس طرح میلس میں ہے نہیں تو ہم بھی بس ڈیوٹی ہی کر رہے ہیں دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو اور یاد رکھنا اولیت ہے خدیجہ کو سبی ماں میں خیال کرو کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ دو بس جتنے افضائل پڑھنا ایک جملہ صرف تا کہ اگر کسی مہربان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک جائے آنکھ گھیلی ہو جائے تو دراغلہ سفر آسان ہوگا کتاب کا نام ہے دمات الساقبہ لکھنے والے حل میں باکر بہبانی دشتی وہ فرماتے ہیں کوئی پڑھنے والا پڑھے سننے والے سنیں دونوں کی آنکھ سے اتنا پانی گرے کہ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے اللہ دونوں کے لئے جنت واجب کر دیتا ایک جگہ میں نے جملہ کہا مجھے کسی نے سوال کیا گلفام اتنی سستی جنت ایک آنسو میں نے کہا جنت سستی نہیں حسین نے آنسو مہنگا کر دیا آنسو بس ایک روایت سنو بھائی جان بلکو فکر نہ کریں مئلس پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا محول نے بس ڈیوٹی ہے عمری سے کی ہوگئے یاد رکھنا کربلا کے جنگل میں تین لاشے ایسی ہیں جو حسین نے بڑی مشکل اٹھائی بس میں گینے کے دست لگا کتاب کے نام مقتل لحوف لکھنے والے ہیں سید علی بن طعوس مقتل کی موت بر ترین کتاب تین لاشے کربلا کے جنگل میں ایسی ہیں زہدار جو مظلوم نے بڑی مشکل سے اٹھائی پہلی لاش اس شہید کی ہے جو علی کی بیٹیوں کے پردے کا نگران سارے بندے ہائے تو کہہ سکتے نا یاد جو علی کے بیٹیوں کے پردے کا نگران ہے بڑی مشکل کے ساتھ غریب عباس کی لاش پہنچا لاش کو اٹھانے کا ارادہ کیا جو ملا سخت لگئی ہے پہلی مرتبہ سنو تو مجھے معاف بندے ہاتھ ہیں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں نہیں بتا تک مجھ سے بندہ پوچھ لے یاد رکھنا بلکل بادشاہ نے کہا ہوگا میں اس بات کو انکار نہیں کرتا کہ میری لاش خیم مولا نہ لے کے جائیے گا پانی جو نہیں لے سکا اسگر کے بچنے کی سبیل نہیں کر سکا بلکل بادشاہ نہیں کہوگا مگر اللہ محمد رسول اللہ علی 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 شبیر کی مجبوری دوسری تھی کوفے اور شام کے شرابیوں نے غازی کو اتنا مارا تھا غازی اتنے ٹکڑوں میں تقسیم تھا جہاں سے حسین اٹھانے کا ارادہ کرتا تھا غازی نکھر جاتا تھا خالی علم لے کے خالی مشکیزہ لے کے مظلوم واپس خیمے میں آیا بس دوسری لاش بھئی افتخار صاحب اس شہید کی ہے جو حسن کی قبر کا چراؤ تیرہ سال کا قاسم ایک ٹکڑا رکھا ایک ٹکڑا پہلے سے موجود جیسے کاری قرآن اٹھاتا ہے جیسے مالی پھول اکٹھے کر کے بھائی جو سینے سے لگاتا ہے کربلا کے اس غریب نے قاسم کی لاش کو بڑی مشکل سے اٹھایا تیسری لاش شہید کی ہے جو حسین کا نانا کی شکل والا بیٹا ایک لفظ میں اپنی طرف سے کہوں میں بادشاہ کا مجرم ہوں ایک سنتیس مرتبہ بھیجا پھر بھلایا بڑی مشکل کے ساتھ غریب اکبر کی لاش پہ پہنچا سینے سے لگایا لفظ میرے آخری خیمہ کی طرف چلا غریب ستر قدم دور تھی اچانک مظلوم نے محسوس کیا اکبر کی سانس اکھڑ رہی ہیں اکبر کا سر سامنے کر کے حسین فرماتے ہو میرے چاند جلدی نہیں کرنی جلدی نہیں کرنی میں بہنوں سے وعدہ کرایا میں تیری پھوپیوں سے وعدہ کرایا اکبر زندہ ملاؤں گا اکبر زندہ ملانے کا نام آیا چاند اکبر کا مو بابا کی گول میں پھر گیا مدینہ کی طرف کہا بابا اپنی اپنی بہنوں کا مقدر تو اپنی بہنوں سے وعدہ کرایا میں اپنی بہن سے وعدہ بہن وصی عالم اللہ زلم ایم ان کر گیا